پاکستان کی پنجاب پولیس کو کبھی تو فوج آ کر بجا جاتی ہے اور کبھی ان سے ناراض ہونے والے خواجہ سرا یعنی ہماری پولیس نہ ہی پاکستان کی سب سے بڑی طاقت کو جواب دے پاتی ہے اور نہ اس ملک کے سب سے کمزور طبقے کو سنبھال سکتی ہے تھانہ صدر کھاریاں پولیس نے خواجہ سرا کو گرفتار کر لیا تو اس کے بدلے میں خواجہ سراوں نے تھانہ صدر کھاریاں پولیس اسٹیشن کا گہراؤ کیا پھر تین ملازموں سمیت تھانے کا سارا فرنیچر جیٹی روڈ پر لا پھینکا اس حوالے سے بہت سی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں اور پورا پاکستان پنجاب پولیس کے بارے میں سوال کرتا نظر آ رہا ہے کہ آخر کیوں ہماری پولیس سے دشمنی کرنے میں بڑی اور چھوٹی طاقتیں ایک ہی پیج پر آ چکی ہیں بہت سے پاکستانیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوج اور خواجہ سراوں نے پولیس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بلکل ٹھیک کیا جبکہ کچھ پاکستانیوں کا یہ معنی ہے کہ چونکہ پولیس ایک سرکاری اور منظم ادارہ ہے لہٰذا اس کے مرال کو اس طرح کی ماردھار اور گالم گلوچ سے کبھی بھی علودہ نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر خواجہ سراوں نے پولیس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا اور پولیس میں ایسی کون کون سی خامیہ موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ان پر جب بھی ظلم ہوا تو قوم ہمیشہ ظالموں کا ہی ساتھ دیتی نظر آئی چاہے ان کو تشدد کا نشانہ بنانے والے میلٹری فوج ہو یا خواجہ سراوں کی فوج آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی اہم ترین سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے مگر اسے پہلے بطور پاکستانی کا باشعور شہری ہونے کے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا ہے کہ آپ کے نزدیک پولیس کے ساتھ فوج اور خواجہ سراوں نے جو سلوک کرنا شروع کر دیا ہے وہ سلوک قابل مضمت ہے ناظرین گرہ میں خواجہ سراوں اور پولیس کے درمیان ہونے والی مڈ بھیڑ کے بارے میں سب سے سچی خبر روز نمہ جنگ نے نشر کی انہوں نے لکھا کہ گجرات میں خواجہ سرا پر پولیس کے تشدد کے خلاق خواجہ سراوں نے تھانہ صدر کھاریاں پر پتھراؤ کیا ہے پولیس کے مطابق خواجہ سرا زبردستی تھانے میں گھوس آئے احتجاجی دھرنا دے دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ شب پولیس نے خواجہ سراوں کو رات بھر بلا وجہ حراست میں رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ خواجہ سراوں پر تشدد کی تفتیش کریں گے اور جرم ثابت ہونے پر اہلکاروں کے خلاف کاروائی ہوگی روز نمہ جنگ نے اپنی اس خبر میں کتنی صفائی سے پولیس کو مجرم قرار دے دیا کہ پولیس کا کہنا تھا کہ ہم تفتیش کریں گے اور پھر فیصلہ ہوگا یعنی خواجہ سرا جس محکمے اور تھانے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہی محکمہ اور وہی تھانہ تحقیق کرے گا خواجہ سرا گناہگار ہیں یا پولیس اہلکار اب ان حالات میں جس فیصلے کی توقع سارے پاکستان کو تھی وہی فیصلہ سامنے آیا کہ فوج کا چھوٹا بھائی بننے کے بعد اب پولیس کی خواجہ سراوں کے ساتھ بھی موجود ساری غلط فہمیاں دھول چکی ہیں اور دونوں جانب کے لوگ شیر و شکر ہو چکے ہیں اب اسی مدے پر جو خبر ڈان نیوز نے چھاپی ہے وہ بلکل ایک ہی الگ کہانی سناتی نظر آتی ہے ڈان نیوز نے لکھا کہ گجرات میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے مبینہ چھڑ خانی پر خواجہ سراوں نے تھانہ صدر کھاریاں پر دھول دیا اور توڑ پھوڑ کے بعد دو پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر سڑکوں پر لے آئے ڈان نیوز کے مطابق گجرات کے تھانہ صدر کھاریاں پر مشتعل خواجہ سراوں نے دھاوا بول کر اس کی ایڈ سے ایڈ بجا دی خواجہ سرا پتھراوں اور توڑ پھوڑ کے بعد تھانے کے فرنیجر کو گھسیٹ کر باہر لے آئے خواجہ سراوں کا احتجاج کے باعث تھانہ صدر کھاریاں کی سڑک ایک گھنٹہ بند رہی خواجہ سراوں کے مطابق پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ ہی خواجہ سرا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ کی اور اسے گانیاں بکی ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ ناکے پر تلاشی کے دوران خواجہ سرا کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ ترخ کلامی پر معاملہ بگڑ گیا زلی پولیس افسر یعنی ڈی پیو گجرات سید اصد مزفر نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث دونوں پولیس اہلکاروں کو موتل کر دیا اور اس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں آلہ سطح کی انکوائری کمیٹی قائم کر دی ڈی پیو کے مطابق ملوث پولیس اہلکار کو موتل کر دیا گیا ہے جبکہ قانون ہاتھ میں لینے والے خواجہ سراوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اے آر وائی نیوز اس معاملے پر کوئی اور ہی کہانی سناتا نظر آتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ گجرات میں پولیس اہلکاروں کے تشدد کے خلاف احتجاج کے دوران خواجہ سراوں نے کھاریاں صدر تھانے پر دھاوا بول دیا کھاریاں پولیس تھانے کے باہر خواجہ سراوں کے احتجاج پر ڈی پیو سید اصد مزفر نے نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا خواجہ سراوں پر تشدد کا واقعہ گزشتہ رات پیش آیا تھا ہرہ نامی خواجہ سرا کے مطابق اس سے دو پولیس اہلکاروں نے بلا جواز حراست میں لے کر جنسی تشدد کا نشانہ بنایا اس کے خلاف ظلہ بھر سے خواجہ سرا کھاریاں تھانے پہنچے اور مطالبات نامان نے پر نیم برہنہ حالت میں احتجاج شروع کیا پھر انہوں نے تھانے سے سمان اٹھا کر جیٹی روڈ پر پھینک سڑک ہی بلاؤ کر دی خواجہ سراوں کی جانب سے پولیس پر تشدد کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے دو ہزار بیس میں ایک خبر پوری دنیا میں وائرل ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مشتل خواجہ سراوں نے منگورہ کے تھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس واقعے کی خبر پاکستانی میڈیا نے ان الفاظ میں بریک کی تھی کہ منگورہ پولیس سٹیشن پر خواجہ سراوں کا دھاوہ پتھرہ اور توڑ پور خواجہ سرا پولیس سٹیشن کے سامنے سڑک پر احتجاج بھی کرتے رہے جس پر منگورہ پولیس سٹیشن کے عملے نے آٹھ خواجہ سراوں کے خلاف کار سرکار میں مداخلت توڑ پور کے الزام میں مقدمہ درج کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی سواد کے علاقے منگورہ پولیس سٹیشن کے مہرر شاہد خان نے بتایا کہ چار دن پہلے نعمت اللہ نام خواجہ سرا نے دو فراد حسین اور سجاد کے ساتھ تنازہ کے بعد رپورٹ درج کروائی تھی ان کا کہنا تھا کہ ایک ڈانس محفیل میں ان کا جھگڑا دونوں فراد سے ہوا پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف دفعہ ایک سو سات کے تحت مقدمہ درج کر کے انہیں جمعے کے روز گرفتار کر لیا تھا قانون کے تحت ملزمان بروس ہفتہ جوڈیشل ملیسٹریٹ کے عدالت میں پیش کیے گئے اور عدالت نے ان کی زمانت منظور کر کے رہائی کے احکامات جاری کر دیئے تھے محرر کے مطابق خواجہ سراوں نے ملزمان کی زمانت منظور ہونے کی وجہ سے مشتعل ہو کر پولیس ٹیشن میں توڑ پوڑ شروع کی پرانس ایکٹیف فرزانہ نے بتایا کہ وہ خواجہ سراوں کے اس غیر قانونی اور غیر محضب احتجاجی طریقے کی حمایت نہیں کرتی پولیس بتا رہی ہے کہ خواجہ سرا کی شکایت پر مقدمہ درج ہوا تھا اور ملزمان کو عدالت نے زمانت پر رہا کیا اگر پولیس مقدمہ بھی درج نہ کرتی تب بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی ہمیں قانونی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے تھا معاشر میں خواجہ سراوں کی تزہیق ہوتی ہے اور ان کے ساتھ انسانوں جیسا رویہ نہیں اپنایا جاتا پولیس خواجہ سراوں کے ساتھ وہ تعاون نہیں کرتی جو درکار ہوتا ہے اور مقدمات بھی صحیح درج نہیں کیا جاتے اسی وجہ سے عموماً ان کی جانب سے دائر ہوئے کیس کمزور بن جاتے ہیں اسی وجہ سے ملزمان با آسانی زمانت پر رہا ہوتے ہیں پولیس کو بھی چاہیے کہ اگر اپنے رویہوں میں تبدیلی لائے جبکہ منگورہ پولیس کے مطابق تاحل کسی خواجہ سرا کو گرفتار نہیں کیا گیا ٹرانس ایکٹیویسٹ فرزانہ نے بتایا کہ تین خواجہ سراوں گرفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ پولیس ان کی گرفتاری سے انکاری ہے تو یہ تھا وہ پرانا واقعہ جو ہی ہے کہ پولیس کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کیا اس میں سارا کسور انہی کھڑے ہونے والے لوگوں کا بھی ہوتا ہے یا پولیس بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہے اگر پولیس اس میں شریک ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر پولیس کو اپنے اندر بہتری لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا